بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہمیشہ کی طرح حافظ نعیم آپ کو ایک نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاری و آفیت سے ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنٹی رہے ناظرین آج ہم بات کریں گے پیٹرل بائک اور الیکٹرک بائک کی کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون سی بائک جو آپ کو مہانہ بچت کروا سکتی ہے یا کون سی بائک ہے جس پر خرچ زیادہ ہے اور سیونگ کم ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائز رو دیجئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہونڈا کی پیٹرل بائک ہے اس میں اگر آپ فیول ایوریج نکالتے ہیں تو ایک لیٹر پیٹرل کے ساتھ پیٹرل بائک ہے وہ 45 کلومیٹر سفرتہ کرتی ہے ہونڈا کی 1 to 5 جو موڈل ہے ہونڈا کا 1 to 5 ایک لیٹر پیٹرل میں 45 کلومیٹر سفرتہ کرتا ہے جبکہ جو اس ٹائم پیٹرل کی پرائز ہے وہ ہے 253 253 پر لیٹر پیٹرل کی قیمت ہے اس ٹائم تو اگر آپ نے اس پیٹرل بائک میں 100 کلومیٹر سفرتہ کرنا ہے تو کم از کم آپ کو 510 سر بے کا پیٹرل ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ 510 سر بے کا پیٹرل ڈلواتے ہیں 2 لیٹر پیٹرل ڈلواتے ہیں تو پھر ہی آپ کا تقریباً 100 کلومیٹر سفرتہ ہوگا اس کے بعد اس میں آپ کے ٹیوننگ جو آپ ہر مہینے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرواتے ہیں اس کے اخراجات ہیں جبکہ جو الیکٹرک بائک ہے اس میں یہ چیزیں بلکل بھی نہیں ہیں آپ نے ایک مرتبہ اپنی الیکٹرک بائک کو چارج کرنا ہے اور آپ اپنی الیکٹرک بائک کو 150 کلومیٹر سے لے کر 170 کلومیٹر سے چلا سکتے ہیں اگر 170 کلومیٹر کی بات کروں تو جو 170 کلومیٹر اگر آپ پیٹرل بائک میں تیہ کریں گے تو آپ کو منیموم 3 لیٹر پیٹرل کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو 3 لیٹر پیٹرل ڈلوانا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ 170 کلومیٹر سے پتہ کر سکتے ہیں جو کہ 3 لیٹر پیٹرل کی بات کروں تو تقریباً تقریباً 7500 روپے کا بنتا ہے اور اگر میں الیکٹرک بائک کی بات کروں تو آپ یہ 1500 کلومیٹر یا 170 کلومیٹر صرف 30 روپے میں تیہ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ بڑا ڈیفرنس ہے ایک طرف 700 روپے اور ایک طرف صرف 30 روپے اب یہ کیسے ممکن ہے اور کونسی الیکٹرک بائک آپ کو 30 روپے میں 1500 سے 170 کلومیٹر سے پتہ کر کے دے گی پاکستان میں بہت ہی زیادہ الیکٹرک بائک بنانے والی کمپنیز ہیں جو کہ ابھی دن با دن مزید پاکستان میں الیکٹرک بائک کی جو کمپنیز ہیں وہ سٹینڈ ہو رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگ رہے ہیں لیکن ابھی جو الیکٹرک بائک اس ٹائم پاکستان میں چل رہی ہے ایمہ جھیک وار کرون یا پھر وہ جولٹا یا پھر روٹنگ ان سب میں سے ایمہ جھیک وار کی جو الیکٹرک بائک ہے ای وان ٹو فائی اُس کی مائلیج سب سے زیادہ ہے بلکل ناظرین ایمہ جھیک وار کا جو ای وان ٹو فائی مرڈل ہے وہ کرتا ہے ایک چارج میں ڈیڑھ سو سے 170 کلومیٹر بلکل ناظرین ایک سو پچاس کلومیٹر سے لے کر ایک سو ستر کلومیٹر تک ایم ایچ ایک بار کا جو ای ون ٹو فائی وہ سفر تیہ کرتا ہے اور جو اس کا چارجنگ ٹائم ہے وہ ہے دھائی گھنٹے اگر آپ فاس چارج کرنا چاہیں گے تو آپ کو دو گھنٹے میں بھی آپ کی بائک چارج ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو چارجر لیدہ بائک کرنا پڑے گا لیکن بات یہ ہے کہ کون سی بائک جو ہے وہ آپ کے پیسے سیو کرے گی یا آپ کے پیسے بچائے گی تو پیٹرول بائک میں میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا چکا ہوں کہ پیٹرول بائک میں آپ کا لیڑ سو کلومیٹر کے لیے یا سو ستر کلومیٹر کے لیے کم از کم آپ کا ساڑھے سات سو روپے کا پیٹرول ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ مہینے میں دو مرتبہ تیوننگ کروا لیتے ہیں تو جو ون ٹو فائی پی ٹوننگ ہے وہ سولہ سو سے سترہ سو روپے میں ہوتی ہے اگر آپ دو مہینے میں دو مرتبہ تیوننگ کرواتے ہیں تو کم از کم پینتیس سو روپے آپ کا تیوننگ کا خرچ ہو جاتا ہے اور پینتیس سو کو اگر میں پیٹرول کے ساتھ سارا ایڈ کروں تو یہ کم از کم آپ کا منتلی بیس سے بائیس ہزار روپے بن جاتا ہے لیکن آپ کو اب الیکٹرک بائک کے ہوتے ہوئے اس طرح کے پیسوں کی ٹینچ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بائک ہے تو آپ اس کو ایک مرتبہ چارج کر کے ڈیٹھ سو کلومیٹر چلا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا میرے آج کا بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے مجھے دیجئے نیکس بلوگ تک اجازت اللہ نگے پان